دیکھیں جو آج آپ کو ہم نے یہ تکلیف دی ہے یہاں آنے کی پولیس ٹیشن میں یہ ایک آویرنیس بھی ہے ایک اچیبمنٹ بھی ہے دونوں کو ریفلیکٹ کرنا چاہتی ہیں آویرنیس یہ ہے کہ لوگ جو ہیں نو پارکنگ زون میں یہ ٹرافک کو لے کر ہے جس میں آہ ڈسٹرک پولیس کرگل اور ٹرافک یونٹ کرگل جو ہے آہ اس نے پچھلے چند دنوں میں اپنی آہ جو کام سرانجام دیا ہے اس میں دو سو لوگوں کے جو ہیں سٹیکر چلانز ہیں جو انہوں نے آہ ٹائملی جن کو ویدن فیفٹین ڈیز آہ کے جو ہے پندرہ دن کے اندر اندر ہی آہ وہ سٹیکر چلان کے جو فائن ہوتا ہے وہ برنو ہوتا ہے تو وہ لوگوں نے نہیں برا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے آہ دو سو کے قریب جو ہے وہ گاڑیوں کو کے جو ہیں وہ آہ ان کو آہ بلیک لسٹ کیا گیا ہے ان ایڈیشن ٹو دیس آہ سکس ڈی ایل جو ہیں آہ وہ لوگ جو موبائل یوز کر رہے تھے وائل ڈرائیونگ تو دیکھیں یہ پہاڑی ایریا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماری آہ دونوں یونٹس جو ہیں پولیس کی وہ ٹریفک یونٹ ہو یا ڈسٹرک پولیس کرگل کی یونٹ ہو اس کو لے کر بڑی آہ سنسیرلی جو ہے وہ ڈرائیو چلا رہے ہیں ہم لوگ کے آہ تاکہ کوئی ایسے ایکسیڈنٹس نہ ہوں جن کی وجہ سے آہ لوگوں کی جان جو ہے وہ چلی جائے اور اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے چھے لوگ جو ہے وہ موبائل یوز کر رہے تھے وائل ڈرائیونگ جن کے آہ لائسنس کو جو ہے وہ سسپنڈ سسپنڈ کیا گیا ہے ٹائم میں دیکھیں وہ ایک ویڈیو آئی تھی جو تقریباً آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی آہ اس ویڈیو میں ہمارا پولیس والا جو ہے ٹریفک والا جو چلان کر رہا تھا اس کے موں سے کوئی بھی بالکل ایسا مس بیہیو جو ہے وہ ہوا نہیں ہے وہ جس کا چلان ہو رہا تھا جس نے نو پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی لگا کے رکھی ہوئی تھی چلان ہو رہا تھا وہی اس کو اکسا بھی رہا تھا کہ یہ کسی طریقے سے بتعذی بھی کرے لیکن اس نے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پولیس والے کو اور اس یونٹ کے ہیڈ کو ڈی ٹی آئی کو کہ اس نے اپنے آدمیوں کو بڑے اچھے سے بریف کیا ہوا ہے اور ایون میرے ایس ایچو پولیس ٹیشن کرگل نے بھی اپنے آدمیوں کو ہم مس بیہیو کرتے نہیں ہیں لا کوئی امپلیمنٹ کریں گے اور لا امپلیمنٹ جو نون لا آبائیڈنگ سٹیزنز ہیں ان کو تو برا لگے گئی جب قانون جو ہے لا کو جب انفورس کیا جائے گا تو ان کو برا لگتا ہے تو ایسے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں دو آہ وی آر آلسو ہیومن بینگ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کہیں ہم سے بھی بتعذیبی ہو سکتی ہے لیکن اس پارٹیکولر انسیڈنٹ پہ ہماری طرف سے کوئی بھی پولیس کی طرف سے کوئی بھی بتعذیبی ہوئی نہیں ہے اور اگر ایسے انساسرلی کوئی پولیس کی طرف سے کوئی اس قسم کی ایکسٹریم آہ بتعذیبی کی کوئی شکائت آتی ہے تو آئیل ڈیل 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 ڈیٹ پارٹیکولر پولیس آفیشل پولیس آفیسر آلسو بٹ ایسا ہوا نہیں ہے سر ابھی تک جو کیس آیا ہے دو سو گاڑی جو آپ نے سیز کی ہے سر اس میں زیادہ سیڈ بیڈ یا موبائل اور اس کے علاوہ راؤں پارکنگ تو میرا کوئیشن یہ ہوگا سر کی آہ سورس کی مطابق ہے سننے میں بھی آ رہے کہ چوری کے گاڑیاں کافی ہیں اسے کوئی گاڑی آپ نے سیز کی جس کے بعد کوئی ڈاکومنٹس چیکنگ یہ بلکل آپ کے جو آپ کو اطلاع ملی ہے یہ میرے پاس بھی اطلاع ہے آہ انفارمیشن ہے اس کے لیے ہم نے آہ گاڑیوں کے ڈاکومنٹس جو ہیں اس کو آہ ڈسٹرک پولیس کرگل جو ہے وہ آہ ڈیل کرتی ہے میرے ایسے چور چوکی آفیسر تو ابھی تک ویسی گاڑی ہمارے سامنے آئی نہیں ہے لیکن کمپلینٹس آر پورنگ ان کے آہ ایسی گاڑیاں بھی اس ایریا میں چل رہی ہیں جو چوری سے آہ سرنگر سے یا اوٹسائی ڈیوٹی آف لڈاک جو ہیں وہ یہاں پہ آئی ہیں تو شاید ڈاکومنٹس کی چیکنگ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی گاڑیاں جو ہیں وہ چل نہیں رہی ہیں تو بلکل ان کے خلاف بھی کروائی ہوگی سر ٹاؤن کے آس پاس میں جو گاڑیاں آہ جو ٹیمیٹس سے زیادہ سپیڈ چلاتے ہیں تو ان کے خلاف بھی کوئی آہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا نشاندہی ہوگا کہ ان گاڑیوں کو ان لوگوں کو کیونکہ عام طور پر اسی سپیڈ کی وجہ سے نقصان اوٹسائی ٹاؤن سی سی ٹی وی کیمراز تو نہیں ہیں لیکن ہم آہ وقتاً فوقتاً کیا کرتے ہیں کہ ہمارے سرپرائز ناکاز جو ہیں وہ اسٹبلیش ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں اگر اس قسم کا کوئی آہ آہ آور سپیڈنگ ویکل جو ملتی ہے اس کے خلاف بھی آہ پراپر کروائی کی جاتی ہے اس میں دیکھیں بڑا کلیئر سی ایک چیز ہے کہ گھڑی جب آہ اس کو ہم آہ آہ ٹو اینڈ فرو دونوں طرف کی مومن دے دیں گے تو پھر آہ بہت زیادہ کنجیشن ہو جائے گی کنجیشن کی وجہ سے جیسے فائر اینڈ امرجنسی سرپسیز ہیں اسپیٹل کا ایشو ہے وہاں سے وہ گاڑیوں کا کہیں یا اور بھی امرجنسی میں کسی کو نکلنا ہوتا ہے تو وہ کنجیشن پھر جیمی جو ہے وہ لمبے عرصے کی ڈیڈڈ دھو دھو گھنٹے کی جیمی ہو جاتی ہے تو اس کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا اس کے بجائے اسی لیے وہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ایک کلومیٹر کا ایکسٹرہ رنگ کرنا پڑتا ہے گاڑیوں کو لیکن اس کی وجہ سے آہ الحمدللہ جو ہے ہمیں آہ ٹریفک میں جیمنگ دیکھنے کو نہیں ملتی اور اس چیز کے آپ لوگ بھی ویٹنیس ہیں پیچھلے کچھ چند دنوں سے جو کروئی ہو رہی ہے ہم جس طرح بھی دونوں ساتھ سے سر جس گھنی چوک سے نیچے اترتے ہیں سر سرکولار روڈ کی طرف تو لاز چوک سے بھی ہی سرکولار روڈی طرف اترتے ہیں تو ایک میں صرف اوپر کے لیے لوگ کر دیں سر ون سائیڈ روڈر کے لیے ڈیٹ آئیل سی میں دیکھوں گا ابھی مجھے ایسے آہ وہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے تو آئیل سی میں گرونڈ پہ جا کے دیکھوں گا اگر اس قسم کی آہ فیزیبلٹی ملی اور پبلک کی کنویننس کے لیے ہے تو ملی اور پبلک کی جائے گی سر آپ ڈیویلیمنٹ کے ساتھ تیکنولوجی کے ساتھ ساتھ آپ ٹرائم ریڈ بھی کافی بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں ریسے آئے ہیں ہم نے پورے خطیل لداب کی بات کرے لیٹسٹک کی بات کرے کارگلڈسٹک کی بات کرے ڈرکس کھولے کی چولے لیں ان کے کافی واردات ہمیں دیکھنے کو بدل رہے سر تو کتنے حد تب لداب پولیس کامیاب رہے سر دیکھیں جہاں تک کرگل آ ڈسٹک پولیس کرگل کا مسئلہ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں چوری کی واردات لاست یئر کافی ساری انسیڈنٹس ہمیں رپورٹ ہوئے تھے جس میں ایف آئی آرز لگی تھی اور وہ کو تقریباً نائنٹی پرسنٹ کیسز جو ہیں ڈسٹک پولیس کرگل نے ان کو سالو کر دیا ہوا ہے وہاں مین اکیوز جو ہے وہ کشمیر بیسٹ کوئی ایک جو ہے وہ تھیف تھا جس کو ہم نے اریسٹ کیا اور اس کے بعد سرنگر کشمیر بیسٹ اور بھی کافی سارے ہم نے لائے وہ کیسز ہمارے جو ہیں ابھی نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ کیسز سالو ہو چکے ہیں تو ٹین پرسنٹ سٹیل انڈر انویسٹیگیشن میں ان میں بھی ہماری ایفٹس آر گوئنگ آن تو ہم ان کو کریک کر پائیں گے جہاں تک سی سی ٹی وی کیمرہ کا مسئلہ ہے ہاں پولیس کی طرف سے بھی انسٹال کیے گئے ہیں میں آپ کے مادیم سے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو آہ دکاندار ہیں شاپ کیپرس ہیں بڑی شاپس ہیں چھوٹی ہیں وہ بھی اپنے اپنی شاپس پہ لگائیں آہ تاکہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں کوئی اس قسم کی وردات ہوتی بھی ہے اگر تو ہم اس کو ایزلی آہ ٹریک کر پائیں گے اور آہ جو ہے وہ پریونشن آف کرائیم جو ہے اس تک ہم پہنچ پائیں گے آہ جو پولیس کا اصلی مقصد ہے پریونشن انڈ ڈیٹیکشن آف کرائیم تو ڈیٹیکشن تو ہو جائے گی کیمرہز لگنے سے سی سی ٹی وی کیمرہز لگنے سے جب لوگوں کو بھی پتا چلے گا کہ اس قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے تو اسے یہ وردات جو ہیں ان کی پریونشن بھی ہوتی ہے اور ڈیٹیکشن بھی ہوتی ہے سر کاریمج میں لے کر کیا؟ پاس کیا آج کے ڈیٹ میں樹 دیکھیں لاسٹئیر آپ کو پتا ہے کہ ہماری تیرہن کے قریب ایف آئی آرز جو ہیں وہ ڈرگز اور آہ الکول جو ہے یہ لیگل جو اس کی قسم کی چل رہی تھی اس میں لگی تھی جن کو ہم نے سبی کوئی چلان پروڈیوز کر دیا اس سال ابھی تک کوئی ایف آئی آر نہیں لگی ہے ہاں جب ہمارے پاس کے ایک چیلنج جو ہے وہ رہتا ہے جب گرمیوں میں ہمارا زوجیلہ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے تو وہاں سے ڈرگز کے آنے کے کافی سارے چانسز ہیں اب ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے سارسز کے تھوکے پین پائنٹ انفارمیشن اس قسم کی اگر ہو تو وہ ملے اور اس پہ کاروائی کی جائے باقی ابھی تک میں الحمدللہ میں یہ بولوں گا کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں جنرلی جو ڈرگز کی باقی والی جینڈ کے یوٹی کو دیکھیں گے یا باقی والی جگہوں کو دیکھیں گے تو اس کے کمپیرٹیوی جو ہے ہمارے ڈسٹرک کرگل میں یہ کوئی ایک یا دو پرسنٹ کے قریب جو ڈرگز اور الکول کا یوز ہو رہا ہے اس سے زیادہ ابھی تک ہمیں ہماری اپنی جو انیلیسز ہے اس کے ساتھ سے اس سے زیادہ نہیں ہے ہماری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ جائیں آفیس میں جائیں وہ اور وہ جا کے اپنی فی بریں اور جو ہے وہ ایسی ایسی چیز نہیں کریں اس چیز کو لائٹلی نہیں لیں کے سٹیکر چلان شاید ہو گیا ہے تو اس کے بعد کوئی کروائی نہیں ہوگی ویسا نہیں ہے قانون کے اپنے وہ پروسیجرز ہیں اور وہ اپنائی جائیں گے موسیقی 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 ترجمی باب دوسری موسیقی موسیقی